الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے آر فروری کو کہ الیکشن کرواتے ہیں تاب مارے الیکشن نہیں کرواتے تو انہیں خوف ہے کہ قوم تو بھپری پڑی ہے چھپکلے موں میں آ جائے صاحب کے وہ نہ تو اس کو جو ہے نگل سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی زہریلی ہوتی ہے نہ اس کو جو ہے اگل سکتا ہے اب تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خان کو آنے دیں یا نہ آنے دیں ہم ان کی غلامی میں نہیں رہیں گے مسلمان قوم کبھی بھی کسی غیر قوم کی غلام نہیں رہ سکتی پچیس اور چھبیس تاریخ کے درمیان منفی خبریں پیدا ہونی ہیں دھوکھا والف ریب کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی یہ نواز شریف صاحب نے تو شہربانی بھی سلوالی ہے کلہ بھی انہوں نے تیار کروا لیا ہے وزیرہ بننے کے لیے وہ بندہ بھی سوچتا ہوگا کہ کدھر جو ہے پورا پورا سٹیڈیم بڑا ہوتا تھا اور آج جو ہے یہ چند لوگ اور وہ بھی صرف تماشا دیکھنے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں روحانی علوم کے ماہر جناب غاطب علی شاد صاحب یہ اپنے علم کی روشنی میں سیاسی تجزیہ بھی کرتے ہیں حالات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور آپ کے قسمت کا حال بھی بتاتے ہیں جیسا کہ ہم ہر مرتبہ آپ سے کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو ایک سوال اپنی تاریخ پدائش کے ساتھ اور اپنے پورے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیجئے کمنٹس کر دیجئے تو اس کے بعد آپ کو یہ سارا کچھ بتائیں گے غاطب علی شاد صاحب سے پوچھتے ہیں ان کا شروع سے کافی عرصے سے موقف رہا ہے کہ آٹھ فروری کوئی انتخابات نہیں ہوں گے اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر اس کو مرتبی کرنے والے کیا منصور بندی کا رہے ہوں گے کیا ان کے لیے یہ سارا کچھ کرنا اب ممکن رہ گیا ہے کیونکہ ایک محول انتخابات کا بن گیا ہے جناب غاطب علی شاد صاحب کیا یہ چھٹوندر بن گیا ہے نکل بھی نہیں سکتے اگل بھی نہیں سکتے تو پھر کیا کریں گے آپ کے سوال کا جو ہے مطلب ہے جو جواب بنتا ہے اس کی وجوات تو جو ہے تقریباً بہت ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت جو ہے ہم عداد نہیں ہیں وہ ساری پبلک کو بھی پتا ہے بلکہ جو ہے اس چیز کو جو ہے اکثر لوگ جو ہے وہ ساٹھ کے دائی میں جو ہے سمجھ چکے تھے اور ایک نہیں بلکہ عویز جالندری اور جو ہے اور بھی عبیب جالب جی بطور پہ ایک دو شاہر نے بھی جو ہے اس سورتیال کے اوپر جو ہے بڑا واضح طور پہ جو ہے لکھا تو بات جو ہے یہی ہے کہ پبلک تو جانتی ہے وہ جو ہے بھٹو نے عداد پالیشتی کا نام لیا پبلک ساری اس کے پیچھے اسی لئے لگ گئی کہ یہ ہمیں جو ہے اس علامی سے چھڑوائے گا اور جو ہے پھر جو ہے اب خان جیسی سورتیال سامنے آئی ہے تو پبلک جو ہے اس کے ساتھ ہے اب جو معاملہ ہے پبلک کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ اب خان رہے یا اس کو سائیڈ پہ کریں یا اس کو نہ آنے دیں یا کیا کرتے ہیں مگر ہم اس اپنے ماتو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہمیں جو ہے اب حضادی چاہیے ہم دو تین نسلوں سے اس غلامی کے زیرے تحت جو ہے جو بربادی دیکھ رہے ہیں ہمیں آئندہ اپنی نسلوں میں یہ چیز منتقل نہیں کرنی اب اسی سورتیال کے زیرے تحت جو ہے اس وقت جو الیکشن بیرونی ڈکٹیشنیں اور جو بیرونی لوگوں کے یا مقرر لوگ ہیں اور ان کے سامنے جو عوام جو ایک نظریہ لے کے کھڑی ہے تو یہ ایک ایسی سورتیال بن گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے چھپکلی موہ میں آ جائے صاحب کے تو وہ نہ تو اس کو جو ہے نگل سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی زہریلی ہوتی ہے سام سے بھی اور نہ اس کو جو ہے اگل سکتا ہے کہ جو ہے مطلب ہے میں شکار کیوں چھوڑوں اب جو ہے جنہوں نے ہمیں عرصہ 76 سال کے عرصے سے لے کے اب تک جو ہے ایک در پردہ غلامی میں رکھا یہ تو ازادی تھی نہیں یا ازادی ایسی ہوتی ہے ازادی تو یہ ہوتی ہے کہ ازاد قومیں جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہیں ترقی کرتی ہیں مگر یہ کیسی ازادی تھی کہ ہم جو ہے نسل در نسل مرلا در مرلا جو ہے ہم بربادی ہو گئے نہیں اس وقت جو ہے پوری قوم سمجھ چکی ہے کہ وہ شاعر پھر صحیح کہتا تھا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے تو آپ تو بس دے جو ہے یہ صورتحال جو ہے اب تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خان کو آنے دیں یا نہ آنے دیں ہم ان کی غلامی میں نہیں رہیں گے اور یہ مسلمان کے اوپر جو ہے حدیث میں اور جو ہے اسلامی نظریہ بھی ہے کہ مسلمان قوم کبھی بھی کسی غیر قوم کی غلام نہیں رہ سکتی اور یہ تر پردہ جو غلامی ہمارے پر مسلط ہے ہماری معلومات سے ہٹ کے جو وائے وال فریب دیئے گئے ہیں یعنی دکھاتے ہیں ہمیں اسلام زندہ بات مگر اندر کھاتے ہیں یہاں بھرائیاں بڑھائیں گئیں ہمیں جو ہے مطلب اعداد بتاتے ہیں مگر یہاں جو ہے غلیظ غلامی سے بتر جو ہے صورتحال جو ہے ہمارے اوپر چاڑ رہی ہے ہم جو ہے دنیا کے سامنے بلا وجہ کی چار گناہ زیادہ مہنگائی تو یہ اس غلامی کا طوق ہی ہے جو ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے پروس میں جو چیز تیس روپے کی ہے یہاں ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے کی ہے تو یہ غلامی ہی کی وجہ سے ہے اگر ہمارے اوپر جو ہے واقعہ تن حکمران جو ہیں وہ بھی مسلم ہوتے اور مسلم قوم کے بارے میں جو ہے وہ صحیح سوچتے تو قوم کا یہ عالی ہوتا تو اس لیے اس وقت جو ہے بات اس جگہ پہ آ چکی ہے کہ الیکشن کرواتے ہیں تاب مارے الیکشن نہیں کرواتے تو انہیں خوف ہے کہ قوم تو بھپری پڑیے یہ تو ہم چند لوگوں کے گلے میں نہ پڑ جائے تو اس صورتحال میں جو ہے جو یہ اگلے آنے والے چار پانچ دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں نا کہ ایک تو ایسا کو قدم اٹھایا جائے گا جو کہ عمران خان کے لیے پریشانی اور ایسی صورتحال بنے گی کہ جیسے کوئی جو ہے مطلب اس نظریے کو روکنے کی یا اس صورتحال کو مطلب کوئی دباؤ دینے کی کوشش کی جائے گی ایک تو یہ چیز دوسرا یہ آگیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ملی بھگت کہہ لیں کوئی ایسی جو ہے صورتحال کہہ لیں کہ جو اندر کھاتے جو ہے وہ اور بات ہوتی ہے بظاہر پبلک کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے تو وہ صورتحال جو ہے پچیس اور چھبیس تاریخ کے درمیان منفی خبریں پیدا ہونی ہیں دھوکھا وال فریب کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی یہ روانی علم سے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو جو ہے ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے دوسرا قدم ہوگا ایک قدم گزرہ ہے ستارہ سے انیس جنوری کے درمیان وہاں جو ہے مطلب ہے جو یہ کچھ کرنا چاہا رہے تھے ان کی جلرت نہیں پڑی آخیر کار انہیں وہ کرنا پڑا جو مطلب ہے ایک ساری جو ہے صورتحال کو یعنی جو اختلاف پیدا ہو گئے تھے ان کے سامنے وہ آئے ٹھیک ہے جی ہم بدلہ لیتے ہیں وہ ہی ٹھیک ہے گزر کے آئے مگر وہ سوچ سے نہیں اٹھے گے ہم نے الیکشن جو ہے ڈسٹرب کرنا ہے یا آوان جو ہم ڈیمانڈ رکھتی ہے ہم نے جو ہے ویسا تو کچھ چھوڑے ہی نہیں دینا اس کا دوسرا مردہ یہ ہے کہ چوبیس پچیس کو جو ہے ایسی خبریں پیدا ہوں گی وہ عمران خان کے لیے پریشانی بنیں گی اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے والفریب اور صورتحال جو ہے مطلب ہے ایسی خبریں ظاہر ہوں گی جن کا جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہوگی یا جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ والفریب کوئی جھوٹ کی اوپر جو ہے کوئی صورتحال ہوگی اور یہ جو ہے اس صورتحال کو واضح کرے گی مزید کہ دال میں کچھ کالا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گی عمران خاندی کو دیکھو جو ہے الیکشن جو ہوتے ہیں نا صاف شفاف یا جو ہے ایسی صورتحال پہلی بات تو ہے کہ ویسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا فرض کرو جو ہے یہ پبلک کو آرے لگانے کے لیے جو ہے کوئی ڈمی قسم کی صورتحال کر لیں گے تو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ فساد سے صاحب اقتدار بھی نہیں بچ سکتے اور امن مشکل جو ہے وہ عمام کے لیے ایک جو ہے خواہ بھی بن جائے گا یعنی یہ جو ہے نا جو بھی کچھ کریں گے کیونکہ نا تو ہو پیچھے آٹ رہے ہیں جو ہمیں غلامی میں رکھے ہوئے ہیں اور نا ہی آپ پبلک جو ہے چیز سے آٹ رہی ہے کہ ہم جو ہے کوئی مطلب ہے صاحب کا کی طرح کوئی غلامی قبول کر لے نہیں اب معاملہ جو ہے مہادرائی کا ہے یہ مہادرائی جو ہے یہ ٹوٹے پھوٹے الیکشن کرائیں یا کوئی اور نوصر بازی کریں کیونکہ اور بھی تو نوصر بازی کہ والفرید جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں نا میڈیا کی اوپر کہ یہ عزاز امیدوار جو ہے وہ پی ڈی آئی کے نام سے جیتیں گے ہم جو ہے ان کے جو کیس ہیں ان کے جو فائلیں ہیں ہمارے پاس ان کے زیر دیت پریشر دے کے ان کو کسی اور جو ہے وہ استقامم پاکستان پارٹی کے نیچے لائیں گے یا کسی اور چیز کے لائیں گے یعنی والفرید دینے کی صورتحال سے یہ نہیں اٹیں گے اچھا میہ نواز شریف صاحب نے تو شہربانی بھی سلوالی ہے کلہ بھی انہوں نے تیار کروالی ہے وزیرہ بننے کے لیے آپ کا علم کیا کہتا آپ آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں عبدکر نواز شریف کے ذائچہ میں جو کہ میں اٹھائی اگست دوزار تیسی لے کہتا جلا آ رہا ہوں کہ ان کے ذائچے میں جو ہے سٹار کی پوزیشن جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ویسے حالات بھی ان اثرات کے ذریعتہ جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اپنے لیے جو ہے بہتری کا اقدام کرتے ہیں یا ان کے لیے جو ہے کوئی بہت بڑی مدد اور جو ہے ان کو کامیاب کرنے کی صورتحال کی جاتی مگر اس طرح کامیابی نہیں ہوتی کیونکہ قدرت کی طرف سے جو ہے ان کے اوپر اثرات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے اور جو نواز شریف ہیں ان کو بھی جو ہے ججمنٹ ہو رہا ہے کہ اب جو ہے عروج اب کامیابیاں میرے نصیب میں نہیں رہیں قدرتی طور پر جو ہے عالات کچھ ایسے گھو رہے ہیں جو کہ انسلٹ کا باعث ہیں نکامی کا باعث ہیں تو یہ جو ہے مطلب ہے یہ پچھلے دنوں اٹھارہ تاریخ کو حفظ آباد میں جلسہ تھا میں تو اس میں جو ہے بالکل واضح ہو گیا اور جو ایک انہوں نے بربور تقریر کرنی تھی وہ صرف دس میں چاند الفات کہہ کہ جو ہے وہ پیچھے اٹھنے کی انہوں نے مطلب ہے جلدی کی تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ بندہ بھی سوچتا ہوگا کہ کدھر جو ہے پورا پورا سٹیڈیم بڑا ہوتا تھا اور آج جو ہے یہ چند لوگ اور وہ بھی صرف تماشا دیکھنے آئے ہیں ان میں پتہ نہیں میرے ورکر کتنے ہیں تو بہرحال جو ہے یہ آلات بڑاتے ہیں کہ جو پیشگوئی ان کے بارے میں میں اٹھائی اگست دوزار تیس کو کر چکا ہوں کہ ان کے ذائچے میں ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اچانکو غیر متوقع طور پر ایسے واقعات مزید ہوتے رہیں گے اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دوزار چوبیس کے درمیان تک جو ہے یہ واقعات جو ہے انہیں مزید بہت زیادہ ڈیگریٹ کر دیں تو لگتا نہیں کہ وہ جو ہے اقتدار میں آئیں گے ایسا بندہ جس کے اوپر گردش ہو اور وہ اقتدار میں آ جائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آتا ہے کہ پبلگ نے کب رہنے دین ہے اچھا تو آپ نے بات کی کہ انہوں نے حافظہ بار میں جلسہ کیا وہ چھوٹا سا جلسہ تھا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے تھوڑی دیر پہلے مانسیخہ میں جلسہ کیا ہے مریعہ نواز شریف صاحب وہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ دونوں باپ اور بیٹی نے صرف عمران خان کے حوالے سے پوری تقریر کر دی ہے ان کو عمران خان کو پلوتے عمران خان کو گالیاں عمران خان کو بدوائیں عمران خان کی بدنامی اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ کہنے کے لیے کہ عوام کو ہم نے کیا دینا ہے میاں نواز شریف صاحب بار بار یہی ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار میں لاؤ مجھے اقتدار میں لاؤ دیکھو وہ بھی جارے جو ہیں سچے ہیں اور پھر مریعہ نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ خیبر پختون خان میں مجھے چار عمران خان کے بنائے ہوئے ہسپٹل بتا دیا جائیں یہ دا سا رہیں اقتدار میں یا نو سا رہیں خیبر پیکے میں تو اس سے ہم یہی سمجھ دیں کہ مریعہ نواز شریف صاحبہ نے چار ہسپٹل تو ان کے تسلیم کر لی پانچ ہسپٹل نہیں بنیں پانچ دکھا دو تو باقی ہو سکتا ہے کہ مریعہ نواز شریف صاحبہ نے ایک بہت بڑا ہسپٹل پاکستان میں بنا دیا ہو اس کا نام ہمیں بتا دیں جس میں مریعہ نواز شریف صاحب کا علاج ہوا کرے گا دیکھو حقیقت جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے اب تین سال کا ساڑھے تین سال کا اقتدار ہے اور اتنے سارے کام ہیں پبلک کو مطلب ہے فائدہ بچانے کے ان میں میں خود بھی شامل ہوں اب میں جو ہے وہ اپریشن نہیں کروا پا رہا تھا یہاں میرے سینے میں پھوڑا نکلا ایک بڑے سار سے وہ یعنی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پھوڑا ہے یا اس کو جو ہے وہ میں کیا گلٹی سی کیا کہوں میں تو جو جو ہے مطلب ہے ایسی نہ اس میں پی پڑے نہ وہ ختم ہو نہ بنے تو بڑی تقلیم میں تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو رہے تھے کہ میں اس کا جو ہے سائی ٹریٹمنٹ کراتا یا کوئی اپریشن یا میں جورت رکھتا کہ جو ہے کسی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے تو بہرحال جو ہے میں خود دی جو ہے مطلب ہے میرے بیٹے نے تھوڑی سی کوشش کی اس نے لکھا بابا آپ کا جو ہے نا شناختی کارڈ جو ہے وہ صحت کارڈ کے لیے اوکے ہو گیا ہے اچھا جی تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے لے گئے اور جو ہے میرا اپریشن کروایا تو اس صورتحال میں جو ہے اب میں اتنی بڑی پریشانی سے اس وجہ سے جو ہے ایک بیٹری میں آ گیا اب میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لات عداد پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اس پریشانی جو کہ سریعس امراض میں مبتلاہ ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ اتنی سکت نہیں رکھتے کہ ہم جو علاج کروا پائیں یعنی جو کلپٹ لوگ پاکستان کی رقم جو ہے وہ اصل حکمرانوں کو ستر فیصد پچاتے تھے عمران خانے وہی رقم عوام میں دے دی اب یہ یہیں سے تو پھٹا پڑا ہے کہ یہ بندہ تو ہمیں جو یہ کماؤ پتر ہمیں کمائیاں دے رہے تھے اتنی بڑی بڑی تو یہ تو جو ہے مطلب ہے آگے اب اس کے ساتھ نہ ہماری ویسی کوئی لین دن کی جو ہے وہ مطلب ہے صورتیال ہے نہ کوئی ایگریمنٹ ہے وہ تو جو ایگریمنٹ کر کے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نہ آپ کو ستر فیصد رقم پچاتے رہیں گے ہمیں پاکستان کے اوپر بادشاہ لگاؤ یہ اسی طرح جیسے کہ یہ تھانہ مجھے دے دو میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو یہ تو یہ کام کرتے رہے ہیں اب اس بندے نے آکے ساڑھے تین سال جتنے کام کی ہیں وہ جو رقم بار جاتی تھی وہ رقم جو ہے پوری عوام کے اوپر اس نے خرچ کی ہے اور کے نصیب میں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے میں جو ہے بڑے سالوں سے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مجھے کوئی ایسی صورتحال کر کے دکھائیں جو کہ روضے معیشر کہیں کہ ہم نے یہ کوئی عوام کا بھلا کی ہے نہیں یہ تو اپنے یہ کہہ دے نہیں کہ ہم نے موڑروے بنائی بھائی موڑروے لوگ تو پہلے بھی آ جا رہے تھے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو بکھے آدمی روڑ پہ پاگیں گے وہ اس لیے کرتے ہو کہ اس میں بڑے بڑے کمیشن بنتے ہیں اب جو ہے پبلک کے فلاہ و بابود کے معاملات میں کمیشن نہیں بنتا اب ہم یہ کیسے بھائی وہ خان جو ہے اس نے ساڑھے تین سال کے عرصے میں عوام کو جو کچھ کر کے دکھایا ہے فلاہ بابود کا وہ عوام کیسے بھول جائے اور جو پینتیس سال سے لے کے اب تک آپ لوگوں نے لوٹ کو سوٹ کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے اسے دیئے ہیں تو پبلک آپ کیسے اب جو ہے اچھا جانے پبلک تو بازے ہو گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو ہمارے کپڑے اتار کے کچھ جو ہے ان کو دی اصل حقموں کو اور کچھ جو ہے آپ نے وہ یاد اور یہ ہے نا کہ یہ چھپا لیں اساس سے جو انہوں نے لندن میں بنائے ہوئے یا دنیا میں ان کے اپنے بزنس ہیں یا چھپا لیں یا پھر بتائیں کہ ان کے پاس کون سا پارس کا پتھر ہے کہ یہ پتھر کو اور لوہے کو گساتے ہیں اور وہ سونا بن جاتا ہو دیکھیں کتنی فیکٹ ہیں ان کی ہو گئی یہ عوام کے ساتھ گساتے ہیں عوام کے کپڑے بھٹتے عوام کے سر لنگوٹی رہ جاتی ہے اور ان کے اساسے بن جاتے ہیں اب ایک طرف اپنا کردار دیکھیں ایک طرف اس بندے کا کردار دیکھیں جو صرف ساڑھے تین سال کے لئے آیا اب اس چیز کے اوپر ساب کا موج مست ساب کا لوٹ گسوٹ اور جو ہے مطلب زمین پہ جو ایک خدا بنے ہوئے تھے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے ان کو جب وہ چھنتی ہوئی صورتحال جو ہے اب نظر آتی ہے کہ اس کے بعد تو عوام جو ہے وہ بلکل گئی ہم سے تو پھر جو ہے لا مالہ عمران خان کوئی جلسے میں کوئی امکان یا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہ بتا دیں کہ پاکستان کے لئے کوئی ایسا لمحہ تو نہیں آئے گا جس کو آپ مسئبت کہہ سکیں یا ایسے کوئی آفت ہو سکتی ہے وہ یہ دو جیتوں کے تین عدیث ہیں اس قطع کے لئے اس قوم کے لئے تو ایسی جو ہے کوئی بڑی مسئبت جو ہے یا کوئی بہت بڑا ظالمانہ واقعہ لوگوں طرف سے جو ہے ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آرہا ہاں والفریت جو ہے وہ ابھی دو چار ماہ مزید اس قوم کو بھوتنے پڑیں گے اور ان والفریت کا علاج عوام کر لے گی پاکستان کے لئے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ عوام جو ہے آئندہ حالات کے خراب ہونے سے ڈرے نہ اس جگہ جیسے پنجابی میں کہتے دھدڑ مات جا نہیں وہ چیز جب ہوگی تو اس کے اندر ایک بہتری ہونی ہے وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا جو روانیت میں مجھے نظر آرہا ہے مگر میں یہ اشارہ کر لوں گا بظاہر حالات جو ہیں وہ بڑی ہاہا کار مچی ہوگی بڑا ظلم و زیاتی وال فریب جسے پنجابی میں کہتے دھدڑ مچے جانا یعنی یہ ایسی صورتیار ہو جائے نہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آرہ ہوتا کہ یہ کیا ہو رہے تو اس کے اندر اللہ کی بہتری ہوگی اچھا جی غاطب علی شاہد صاحب سے ہماری اس ویڈیو سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس موقع پر انہوں نے بات کی تھی کہ پاکستان اسی سال ایک بہت بڑا ایسا بھی حسرے کے حساب سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے حساب سے ایسا کوئی دنیا کے سامنے لے آئے گا جس کے لئے دنیا تیار نہیں ہوگی ناقابل یقین ہوگا کوئی راکٹ ہوگا کوئی جہاز ہوگا کوئی میزائل ہوگا یہ انشاءاللہ جو ہے میں یہ کئی دفاع کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو تحفظ تو اللہ کی ذات ہی دے رہی ہے اس لا علمی کے زیر تحت کے کچھ غیر مسلم لوگوں نے طاقتوں نے اس قوم کو بڑے والف ریب سے اتنا عرصہ 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 میں رکھ ہے خدا تو دیکھ رہا ہے کہ اس قوم کا قصور تو نہیں ہے اس قوم کو کوئی اور بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ قوم تو اللہ اور رسول کی محبت رکھتی ہے اگر انہیں فل آزادی کی صورتحال مل جاتی تو یہ دنیا سے بہت بہتر قوم ہوتی اور جو ہے اپل وطنی اور اللہ کی محبت تو یہ تو اس قوم میں ہے مگر اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے میں یہ کہ اللہ بڑا کرم کرے گا اس قوم کے اوپر مگر قوم کو خود بھی تھوڑا احساس کرنا چاہئے کہ جو پرسنلی طور پر چھوٹے موٹے جرائم ہیں ان سے رکھ جائے تو یہ اچھی بات ہوگی باقی اللہ خیر کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک کے داخلہ اور خوش حالی کے معاملات وہ اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ قوم دنیا کے اوپر کیونکہ اس قوم نے دنیا کے اوپر چھا جانا ہے یعنی یہ عدیث لڑائی کی طرف نہیں اشارہ دیتی یہ چھا جانا جو ہے جیسے جو ہے پوری دنیا تسلیم کرتی اس قوم کو بہت شکریہ اس کے ساتھ اجازت دیجئے آپ نے کوئی پوچھنا ہو ان سے سوال تو جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کمیٹس میں اپنا سوال اپنا پورا نام تاریخ پدائش لے کر بیج سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ